اسلام علیکم ویڈرز بلال خان فرم سمارٹ انویسمنٹ سمارٹ انویسمنٹس اور ملبرن مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آپ کے لیے ریال سیٹ سیکٹر کی نیوز اور انفرمیشن لے کر آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیو میٹرو سٹی کو نیو میٹرو سٹی گوادر اس کے بعد کھاریاں سرائلمگیر اور اس کے بعد گجر خان میں لانچنگ اور بہترین ڈیویلپمنٹ کے بعد اب آ رہا ہے منڈی بہودین میں پنجاب کا یہ دوسرا یا تیسرا پہلا سٹاپ ہے ان کا اور اس کے بعد آگے وہ مزید پروگرس رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں منڈی بہودین کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ my hometown is منڈی بہودین I basically belong to منڈی بہودین اور منڈی بہودین ایک ایسا شہر ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اسلام آباد کے بعد یہ پنجاب کا واحد شہر ہے یا پہلا شہر ہے جو most planned city کہلاتا ہے منڈی بہودین کی planning بالکل accurate ہے یہ کیونکہ بریٹش دور کا plan کیا ہوا ایک قصبہ تھا جو بعد میں 1993 میں promote ہو کے تحصیل and district promote ہوا اور آج یہ الحمدللہ ظلہ منڈی بہودین کہلاتا ہے اور اس کی عبادی تقریباً تقریباً 20 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے اور زرخیز زمین سے لدہ ہوا یہ شہر جہاں پر فروٹ اور سبزیاں اور ہر قسم کی اجناس اگتی ہے اور یہاں پہ بہت فرٹائل لینڈ ہے منڈی بہودین کے دائیں اور بائیں سائٹ پہ دریائے جیلم اور دریائے چناب بیتے ہیں اور اس وجہ سے منڈی بہودین کی زمین بڑی زرخیز ہے اور وہاں کے لوگ بہت زبردست ہیں اور بہت زیادہ overseas community منڈی بہودین سے تعلق رکھتی ہے یورپ میں ہر دوسرا تیسرا پاکستانی آپ کو منڈی بہودین سے ملے گا امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں اور اس کے ساتھ ساتھ گلف میں جس میں یو اے، سعودیہ، قطر، بہرین یہ سارے علاقے شامل ہیں آپ کو بہت زیادہ population ملے گی منڈی بہودین کی اور یہ لوگ بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں اور محنت کر کے جب یہ پیسہ کماتے ہیں تو یہ بڑی بڑی چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں کا اور فارم ہاؤسز کا اور ڈیروں کا کلچر منڈی بہودین میں اس عام ہے اور اب جبکہ یہ بات observe کی نیو میٹر سٹی منڈی بہودین میں آ رہا ہے اور نیو میٹر سٹی کی منیجمنٹ اس بات کو بہت بھی اظہار کر چکی ہے کہ منڈی بہودین میں انہیں زمین لینے میں بہت زیادہ دشواری پیش آئی کیونکہ وہاں زمین بہت زیادہ مہنگی تھی اس لیے انہیں بڑی لیمٹیڈ زمین ملی ہے جو شہر کے بلکل قریب ہے شہر کی جو شہری عبادی جس میں ڈسٹک کمپلیکس اور یونیورسٹی آف گجرات کا سب کیمپس جو بننے جا رہا ہے اسے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شہر سے ٹوٹل دس منٹ کی ڈرائیف پر ہے کٹھیالہ شیخہ ایک تاریخی مقام ہے کٹھیالہ کینچی بھی اس کو بولتے ہیں کٹھیالہ شیخہ اس جگہ کا نام ہے اور یہ علماء کرام کے نام پہ عباد ایک پرانا شہر ہے چھوٹا سا گوجرہ اور منڈی بہہدین کے درمیان میں یہاں پر نیو میٹر سٹی منڈی بہہدین کی لوکیشن ہے مین سرگودہ منڈی بہہدین روڈ پر سرگودہ گجرات روڈ بھی اسے کہتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں یہ سرگودہ سرائیلمگیر سی پیک روٹ بھی بننے جا رہا ہے جس پہ بہت زیادہ ہیوی ٹرافک شامل ہوگی بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ شامل ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ منڈی بہہدین جو کہ پہلے ایک بڑی سڑک سے محروم تھا ایک نیشنل ہائیوے سے محروم تھا اب وہاں پہ ایک نیشنل ہائیوے بننے جا رہا ہے جس سے بڑی ٹرافک اور بڑی عام دورفت ہوگی اور موٹروے کے قریب قریب آپ موٹروے کی طرف جائیں تو 20 منٹ کا راستہ ہے ایم ٹو موٹروے سالم انٹرچینج کا اگر آپ شہر کی طرف آئیں تو 10 منٹ کا راستہ ہے شہر کا اگر آپ ڈسٹرک کمپلیکس کی طرف آئیں تو 5 منٹ کا راستہ ہے ڈسٹرک کمپلیکس کا انتہائی موضوع لوکیشن پر نیو میٹر سٹی منڈی بہہدین دینے جا رہا ہے ایک پروڈکٹ جس کی لانچنگ ہے 22 دسمبر 2022 کو سائٹ پہ منڈی بہہدین میں جہاں پر ٹاپ منیجمنٹ سمیت چیئر من سمیت نیو میٹر سٹی کی تمام ڈیلر حضرات شامل ہوں گے ہم آپ کو بتا چکے ہیں ہمارا منڈی بہہدین میں سے تعلق ہے اور ہم منڈی بہہدین میں ہمارے آفیسز آلرڈی آپریشنل ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی نیو میٹر سٹی منڈی بہہدین کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہیں اگر آپ کو اس میں انویسمنٹ کرنی ہے آپ انٹرسٹیڈ ہیں کیونکہ پاکستان میں جب بھی لوگ کوئی بھی نیا برینڈ آتا ہے لوگ اسے ٹرائے کرتے ہیں اور جو لوگ ٹرائے نہیں کرتے وہ لوگ یاد کرتے ہیں منڈی بہہدین میں پہلی دفعہ کوئی برینڈ آ رہا ہے اور یہ برینڈ کانشنس سٹی ہے لوگ اس برینڈ کو پسند کرتے ہیں منڈی بہہدین کے لوگ اچھا کھانا اچھا پہننا اور اچھا خریدنا پسند کرتے ہیں اور مہنگی پراؤپرٹی ہے اس علاقے میں ایک عام مرلے کی پرائس بھی آلموس سیم ہے چار سے پانچ لاکھ روپے مرلہ منڈی بہہدین کے اس علاقے میں جہاں میٹروم سٹی منڈی بہہدین کی سائٹ ہے آپ اپنے سورسز سے چیک کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے بوکنگ کی انفرمیشن کے لیے سائزز کے لیے بوکنگ پرائس کے لیے ڈاؤن پیمنٹ کے لیے اور اچھے ڈسکاؤنٹس حاصل کرنے کے لیے آپ سمارٹ انویسمنٹس اور ملون مارکیٹنگ کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کرنے کے لیے نیچے سکرین پر آپ کو نمبر مل رہے ہیں آپ ہم سے کسی بھی ٹائم رابطہ کریں اور اپنی انویسمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں اور اپنا اور اپنے آنے والے نسلوں کا فیوچر سکیور کریں تھانکیو ویری مچ سٹے بلسٹ اللہ حافظ موسیقی